حضرت سید بابا عبدالرحمان شاہ کابولی رحمت اللہ علیہ کے بہتر وے ارز پاک کے اثر پر درگاہ میں پرچم کشائے کی رسم کے ساتھ ہی ارز پاک کا آغاز ہوا اس دوران کمیٹی کے ممبران اور شہر کی جنتہ نے آستان اولیاء میں دعائیں مانگی دروق کے پرانا بس اسٹینڈ اس تھی تھے حضرت سید بابا عبدالرحمان شاہ کابولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر قومی اکتہ کے مثال صاف نظر آ رہی ہے اس اکتہ ارز پاک میں بہتر سال سے بکھر رہی ہے مذہبی اکتہ پریم اور صدبھاؤنا کی خوشبو اس کے چلتے پانچ دیوستی ارز پاک پرگرام میں منگلوار کی شام پرچم کشائے کی رسم ادا کی گئی ساتھی سالانہ ارز پاک پرگرام کا آغاز کیا کیا اس دوران ارز پاک کمیٹی اور درگاہ پربندھن کے سدسیوں کے اپستیتی میں آستان اولیاء میں چادر شیرنی پیش کر دیش اور دنیا میں خوشحالی کی دعائیں مانگی گئی اس دوران نگم صبح پتی راجش یادو نے کائکرم اسطل پر تیاریوں کا جائزہ لیا اور افسروں کو اچھی دشاہ نردیش دیے بتادے دور کی پرسید درگاہ میں بہتروا ارز پاک ہرش ارلاس کے ساتھ منایا جارہا ہے 29 مئی سے ارز کا آغاز کیا گیا ہے ارز پاک کی تیاری ادسہ اور لگن سے پرتیورش سالانہ ارز پاک کمیٹی کے دوارہ کی جاتی ہے اس مشہور درگاہ میں 36 گڑھ ہی نہیں بلکہ دگر راجیوں سے شدھالو ہزاروں کی تعداد میں پہنچتے ہیں اور اپنی منتوں اور مرادوں سے اپنی جھولی بھڑتے ہیں ہر قوم وہ ہر مذہب کے لوگ چادر سندل و جھانکیوں کے ساتھ یہاں پر شرکت کرتے ہیں اس دوران انچل کے جن پتی نے دھی سماس سے بھی وہ شہر کی جنتہ اس ایکتہ اور صدبہانہ کے پرمپرہ میں آپسی سہیوگ پریم بھائیچارہ وہ صدبہانہ سے بھاگے داری نبھاتی ہے اور قومی ایکتہ کا سندیش دیتی ہے موسیقی ارسپاک کمیٹری کے جنرل سیکریٹری رعوف قریشی نے بتایا کہ ہر سال جلا پرشاسن پولیس پرشاسن اسثانی پرشاسن دوارہ برہد اسطر پر انتظام کیے جاتے ہیں ارسپاک کا ایکرم میں پچھلے باون ورشوں سے پرتیورش پٹواری دربار چھنوارا مدیر پردیش دوارہ بھوی سندل نکال کر کابولی دربار میں حاضری پیش کی جاتی ہے اس کا نیدرتو ایم پی کے پورو ودھائیک گم بھی سنگ چودری کرتے چلے آ رہے ہیں سالانہ ارسپاک کمیٹری نیونائک منڈل کے دوارہ ہر سال سندل چادر کی جھانکیوں کوئی بھی نے سماس سیویوں کی اسمیتی سورپ نیم انسار چینید کر پرسکرد بھی کیا جاتا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہتیسگرد کے مشہور آتیش باز رضا فائر ورکس دوارہ تیس مئی کو رات دس بجے منموحک آتیش بازے کی جائے گی چالوں دھرموں کے پرتیق کے ساتھ ہم سنبھاؤ آپ سے پریم بھائیچارہ کا سندے اس ارسپ کے مادرم سے ہم دیتے ہیں آج پرشم کو سائی ہوئی ہے اور اسے ہمارے مبارک کے پروگرام کا آگاز ہوا ہے کل 29 تاریخ ہے شاہی سندل جامو مسجد کے پاس سے نکلے گا جو شہر کا گشت کرتا ہوا آستانے آلیا پہنچے گا اس میں پوری جنتہ سرکت کرتی ہے ہر جگہ جو ہے سندل شریف کو سواگت ہوتا ہے پھر تین دیو سیور سپرکت میں قوالی کا پروگرام ہے جس میں ہندوستان کے مائنار قوالوں انٹرنیشنل آرٹیشنوں کو آمنتی کیا گیا ہے تیس جولائی کو جو ہے اگریس صاحبی چستی قوال ان پارٹی ممبئی کا مقابلہ اویس جاہید نازہ قوال ان پارٹی ممبئی کے ساتھ ہوگا ایک تیس مئی کو ہندوستان کے مائنار قوال عظیم نازہ قوال ان پارٹی ممبئی کا مقابلہ انیس نواب قوال ان پارٹی احمد آباد گجرات کے ساتھ ہوگا اور ایک جون کو ہندوستان کے مشہور و ماروخ قوال مراد آتیس قوال ان پارٹی کا مقابلہ جنہ سلطانی قوال ان پارٹی بندائیوں دلی کے ساتھ ہوگا اور دو تاریخ کو کل کی فاتحہ صبح آئیٹ بجے ہوگی اس کے بعد سارے پروگرام جو ہے احتمام کر دیے جائیں گے جس پرکار سے آج 72 سالوں سے باوہ عبد الرحمان شاہ قابلی کا اُس مبارک میں سانتی اور سنبھاؤ قائم رکھتے ہوئے آپ سے پریم بھائیچارے کا سندیز دیتے ہوئے شہر کے سالین پرمپرہ نوسار اور دلک شہر کی جنگتہ کے مطابق جو سہیوگ ہمیں ایسا پرابت ہوتا رہا ہے اُس انوسار ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہم کو سہیوگ پردان کریں تاکہ ہمارا اور ہمارے شہر کا نام پوری ہندوستان میں جیسا ہے وہ ایسے ہی اور اس میں بڑھوتی ہوتے رہے درگا کی تعمیر کا کام چالو ہے اور ہمارے سارے درگا پرپن سمیتی کے باجو میں سید رجیب علی صاحب ہیں ان کی نمائندگی میں سارے لوگ جو ہے درگا کے تعمیر میں لگے ہوئے ہیں تو تعمیر میں زیادہ سے زیادہ لوگ صحیح کریں یہ میں اپیل کرتا ہوں تاکہ وقت پر درگاہ جو ہے مکمل ہو جائے ایسی این نیوز کے لئے دروے سے نصیم فاروقی کے ریپورٹ